السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی اسلامیلزی ٹیچر سبھی ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں اس سے پہلے ہم نے پہلا کلمہ بمائے ترجمہ کی دوہرائی کی تھی اور ساتھ میں ہم نے سنہری قائدہ پڑھا تھا آج ہم دوسرا کلمہ پڑھیں گے بمائے ترجمہ اور ساتھ میں سنہری قائدہ پڑھیں گے پیارے بچوں کلمہ کی طرف آتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت شہادت کے معنی ہے گواہی دینا یعنی دل سے اقرار کرنا پیارے بچوں کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کلمہ پڑھ کر آپ کو اس کی وضاحت کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ انہا انہا اللہ اشہد اللہ کم کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں یعنی میں دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود کے معنی ہے عبادت کے لائق یعنی کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں وحدہ وہ اکیلہ ہیں یعنی اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی ہیں نہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہیں وہ اکیلہ ہیں لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں یعنی کوئی دوست نہیں کوئی پارٹنر نہیں ہے جو اس کے ساتھ کام میں اس کی مدد کرے یا اس کا ساتھ دے وَأَشْهَدُ أَنَّا اور میں گواہی دیتا ہوں یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہو اس کے بندے ہیں یعنی انسان تھے وہ ہماری طرح وہ رسولوں اور وہ اللہ کے رسول یعنی پیغمبر تھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے یہ پیغام کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے یعنی بچوں اب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی بچوں اب ترجمہ پڑھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پیارے بچوں یہ تو ہمارا دوسرا کلمہ تھا اب آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور ترجمہ بھی یاد کریں زبانی یاد ہو جائے تو آپ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھا کریں صبح اٹھ کر بھی پڑھیں تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہیں گے اور آپ کو سواب بھی ملتا رہے گا پیارے بچوں اب قائدے کی طرف آتے ہیں سنیری قائدہ میں ہم نے قائدہ نمبر چار کی پہلی چار لائنیں پڑھ لی تھی آج ہم آگے کی چار لائنیں انشاءاللہ پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ سکون یعنی جذب ڈال کی شیپ میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اس سے پہلے حرف پر حرکات ہوتی ہیں یعنی زبر زیر پیش ہوتی ہیں اور دوسرا حرف جو ہے جس پر جذب ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے پیارے بچوں ہم آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ہمیں نون نظر آ رہا ہے جو کہ ساکن ہے اس کے اوپر جذب ہے تو بچوں نون ساکن کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دوں کہ وہ دو طریقے کیا ہیں پیارے بچوں یہ ہیں حروف حلکی حروف حلکی وہ حروف ہوتے ہیں جو حلک سے ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف حلکی چھے ہیں حمزہ یعنی زبر زیر اور پیش والی علف جو ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں ہا آئین ہا غائین خا یہ چھے حروف جو ہیں یہ حروف حلکی ہیں پیارے بچوں جب بھی یہ حروف نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے لیکن اگر ان حروف کے علاوہ کوئی اور حرف نون ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم وہاں پر غنہ کریں گے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی پیارے بچوں یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نون کے بعد حروف حلکی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ نون زبر آنتا زبرتا آنتا اب نون کو میں نے واضح طور پر نہیں پڑھا بلکہ میں نے یہاں پر غنہ کیا ہے یعنی نون کی آواز ناک میں چیزی گئی اور نون کا نکتہ جو ہے وہ ساکن ہو گیا میں دوبارہ پڑھتی ہوں حمزہ نون زبر آنتا زبرتا آنتا حمزہ زیر اح دال زیر دی اح دی ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف پر سکون ہوگا یعنی جزم ہوگا تو وہ ساکن ہو جائے گا یہاں پر ہا جو ہے وہ ہے بن گئے اح دال زیر دی اح دی تو ہا جو ہے ساکن ہو گیا اس طرح یہ سب ہیں با عائن زیبر بغ دال پیش دو باغ دو یعنی باغ میں عائن جو ہے یہ ساکن ہو گئی بات شا باتو زبر بات شین زبر شا بات شا اس میں توہ ساکن ہے سین عائن زبر سا یا زبر یا سا یا اس میں عائن ساکن ہے قاف نون پے کون تا پیشتو کون تو اس میں نون دوبارہ سے آگیا ہے نون جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے تا جو ہے وہ حروف حلقی میں نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر غنہ کریں گے تو ہم ایسے پڑھیں گے کون تو لام سین زبر لستا زبر تا لستا اس میں سین ساکن ہے اس میں بھی دو حرف ساکن ہے ہمارے پاس لام اور تا دونوں پر سکون ہے حمزہ میم زبر ام حالام زیر حل ام حل اس میں بھی دو حرف ساکن ہے میم اور لام دونوں پر سکون ہے حمزہ قاف زبر ایک حمزہ قاف زیر ایک را الف زبر را ایک را اس میں بھی کاف ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے یہ دو حرف ساکن ہو گئے یہاں پر ہے حمزہ نون پیش اون زا زیر زی لام زبر لہ اون زیلا پیارے بچوں اگین ہمارے پاس وہی نون آیا ہے نون ساکن کے بعد ہمارے پاس زے ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو ہم زا کو زا کی وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے حمزہ نون پیش اون زا زیر زی لام زبر لہ اون زیلا اس میں الف نہیں پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے فا کو را سے ملائیں گے اس میں بھی ہم نے الف کو نہیں پڑا اور ڈاریک فا کو نون سے ملا دیا لیکن نون کے بعد پھر ہمارے پاس سواد آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں نہیں ہے تو ہم یہاں پر پھر غنہ کریں گے نون پر غنہ کریں گے آواز جو ہے ناک میں چلی گئی اور نون جو ہے وہ ساکن ہو گیا یہاں پر بابی ساکن ہے پیارے بچوں اگلے حرف ہے واؤ نون زبر ون ہرہ زبر ہر وان ہر اب وان ہر میں نون جو ہے وہ واضح پڑا جا رہا ہے کیونکہ نون کے بعد جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں موجود ہے آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے ہاں اور یہاں بھی نون کے بعد ہے ہاں تو یہ نون ہم واضح طور پر پڑیں گے واؤ نون زبر ون ہرہ زبر ہر ون ہر پیارے بچوں دوبارہ پڑھتے ہیں قائدہ ہم واضح پڑھتے ہیں ہم واضح پڑھتے ہیں فاڈ ہاں زبر ہاں سندال زبر سد حسد ہمدہ لام زبر القاف تا زبر قط القط ہمدہ مین زبر ام حا لام زیر حل ام حل ہمدہ قاف زیر اقرا حمدہ نون پیش ام زیر زیر لام زیر فارا زبر فرغین با زبر غب فرغب فانون زبر فان سواد با زبر سواد فان سواد واؤ نون زبر ون حار زبر ہر ون ہر تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے یہ قائدہ کا پیچ مکمل ہو گیا ہے اس سے آگے قائدہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ